اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہلتا ملک یوٹیوب آفیشر چینل آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں زوبیر عمر صاحب جو آسد عمر کے بھائی ہیں اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رینما مریم نواز کے ترجمان ان کی جو ہے غلیز نازیبہ گندی ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی اور ان ویڈیوز نے جو ہے پاکستان میں اور بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ تہل کا انہوں نے مچا دیا تو اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ہے فارنزک کرایا ہے ان ویڈیوز کا اور اب ان سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں اور سوشل میڈیا پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی یعنی اس پر وہ تفسرے ہو رہے ہیں اس پر جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں اور ہمارا مین اسٹریم کا جو میڈیا ہے ان کا کردار بھی جو ہے اس حوالے سے دوگلا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی مولوی کے ساتھ یہ کیس ہوتا اگر مولوی ان حرکات میں پکڑا جاتا تو پورا میڈیا ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے یعنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تفسرے کرتا حکومت پر دباؤ ڈالتا اپنے تجزیے کرتا کہ یہ درندے ہیں ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنایا جائے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک پاکستان کے سیاستدان معروف سیاستدان سابق گورنر سندھ جن کے یعنی ایک ان کو عوضہ دیا گیا عوامی عوضہ عائنی عوضہ ان کو دیا گیا لیکن ان کے کرتوت اور وہ بھی جو ہے نوکریوں کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کو نوکرییں دیں گے تو اب اس پر جو ہے اب جو ٹی وی چینل پر ہے جو بیعث کی جا رہی ہے جو معاملات اٹھائے وہ جا رہے ہیں وہ یہ کہ جی ان کا ذاتی فیل ہے ان کو جو ہے اس حوالے سے بات نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے اس طرح کا یہ دوگلہ پن ہے اور اس طرح یہ جو ہے یعنی وہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے جو سیاستدان ہے ان کا جو رول ہے جس حساب سے وہ ان کا یہ ہوا ہے یہ سب معاملہ ہوا ہے اور ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں تو اس سے جو ہے یعنی وہ شرمناک ہے ہمارے میڈیا کا بھی رول اور میڈیا جو ہے اس کو جو ہے پس پسٹ جو ہے ڈالنا چاہتا ہے اگر کسی مولوی کے ساتھ ہوتا تو پھر جو ہے ہمارا میڈیا کو دیکھتے ہمارا میڈیا پھر یہ کہتا کہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے پھر وہ پروگرام کرتے انکر پرسن جو ہیں ہمارے میڈیا انکر پرسن جناب یہ پاکستان میں جو ہے یہ ہو رہا ہے یہ مولوی جو ہے اس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں لیکن جب اب زبیر عمر صاحب کا جو یہ معاملہ آیا ہے وہی میڈیا کی دوگلی پولیسی ہے جو کھل کر سامنے آ گئی ہے اور فارنزیک بھی جو ہے اب وہ کرائے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تمام ویڈیوز اصلی ہیں یہ کئی ویڈیوز ہیں ان کو جوڑ کر جو ہے یہ بنایا گیا ہے اور پہلے یہ کہا گیا تھا کہ بھئی دس وہ خواتین کے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کی ہے پھر اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بیس خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو اس طرح کے ایک ملکی لیول کے مرکزی یعنی سیاستدان اور ان کا یہ رول اس طرح کی جو صورتحال ہے تو میں وہ سمجھتا ہوں اس پر جو ہے ایکشن ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارا جو میڈیا کا بھی جو دوگلہ رول ہے پر بحیث نہیں ہونی چاہیے تو پھر ذاتی معاملہ مولوی صاحب کا بھی ہو سکتا ہے تو پھر ایک ہی پولیسی ہونی چاہیے ایک ہی میار ہونا چاہیے ایک ہی جرم میں جو ہے دو میار آپ قیم نہیں کر سکتے کہ بھئی مولوی کے لیے اور میار ہو اور اسی طرح جو ہمارا سیاستدان ہے طاقتور طبقہ ہے اس کے لیے اور میار ہو اور اس کے لیے کہا جائے کہ جناب ان کا تو یہ ذاتی فیل ہے تو اس طرح کا جو ہے یہ معاملہ اب ہو گیا ہے اور اس پر جو ہے سوشل میڈیا پر پاکستان میں اب بھی اس پر جو ہے بیس جاری ہے اور اس طرح سے اقرار اور حسن صاحب بھی جو ہے وہ اس کے اس میں آئے ہیں جو کہ لاہور والے واقعے میں جو ہے ہینارے پاکستان پر ہوا تھا اس معاملے میں وہ اور اس آپ سے انگل سے آئے تھے اور زبائر عمر کے معاملے میں جو ہے اور انگل سے آئے ہیں سامنے تو یہ ہمارے میڈیا کی آپ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دوگلا پن ہے اور یہ ہمارے میڈیا نہیں چاہتا ہے کہ بھئی جو ہے ان پر بیس کی جائے وہ پروگرام کیے جائے تو اس طرح سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کا ذاتی معاملہ ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ بھی اب آگے بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھی اور بھی ان کی ویڈیوز آ سکتی ہیں اور زبائر عمر صاحب جو ہے متارک ہو گئے ہیں کہ بھی اور ان کی ویڈیو لیک نہ ہوں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھی ایک ایف آئی آر بھی ان کے اوپر ہو گئی ہے ایف آئی آر کار دی گئی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کو عرشت کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے تو صورتحال اس وقت یہ گھمبیر ہو چکی ہے اور اس کے اندر جو ہے کیپٹن سفدر صاحب کی بھی انٹری ہوئی ہے اور کیپٹن سفدر صاحب نے کہا ہے انہوں تو فتوہ دے دیا ہے کہ کیپٹن سفدر صاحب نے کہ ویڈیو جو ہے ہر کسی کی بنی ہوئی ہے تو ہر کسی کی ویڈیو جو ہے یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ویڈیو جو ہے یہ تمام سیاست دانوں کی بنی ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کھل کر جو ہے آنا چاہیے اور زبیر عمر کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو چھپنا نہیں چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ بھی اب کیا ہوتا ہے آگے کیا ان کی ویڈیو اور بھی آتی ہیں یا پھر انہی پر انڈ ہوتا ہے یا ان کے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ سیٹل ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھی ایک تو ایف آی آر ان پر کٹ چکی ہے لیکن اس واقعے سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمارا مینسٹری میڈیا ہمارا لبرل طبقہ تو اپنے لیے جو ہے جو اوروں کے لیے قانون وہ پسند کرتا ہے اپنے لیے اس کے اندر آزادی چاہتا ہے تو یہ صورتحال ہے اور لبرل وہ طبقہ جو پاکستان میں مادر پیدر آزادی چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ یورپ کا کلچر پاکستان کے اندر آئے جو چاہتا ہے کہ جو یورپین کلچر ہے جو آزادی ہے وہ یہاں پر پاکستان میں آئے اور اسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہے اور مولوی کا معاملہ آ جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو جو ہے سریاں فاسی دینی چاہیے اور اس کو جو ہے قانون کے کٹیرے میں لے کر آنا چاہیے اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور پھر یہ میڈیا ایک یعنی وہ وہ بن جاتا ہے کہ بھئی جناب کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ایسے مسائل نہ ہوں لیکن دوسری طرف ہم میڈیا کا جو رول دیکھتے ہیں وہ ایک بھیانک رول ہے اور اس میں وہ کہتا ہے جی یہ ان کا ذاتی فیل ہے تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ چائے میں اگر مکھی وہ گر جاتی ہے تو وہ چائے کو پھینک دیتے ہیں اگر وہی مکھی اگر دیسی گھی میں جو ہے وہ گر جائے تو لوگ مکھی کو جو ہے نکال دیتے ہیں گھی کو نہیں پھینکتے تو صورتحال یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے مفادات کے تابع ہے اپنے مفادات کے تحت جو ہے وہ یعنی بات کرتا ہے تو یہی وہ صورتحال ہے یہی ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت یعنی ساری کی ساری یہی وہ صورتحال ہے ہمارا معاشرہ ہمارے لوگ اپنے اپنے ذاتی مفادات کے تابع ہیں اور میڈیا بھی اسی حوالے سے ہی ہے کہ جو یہ بات کر رہا ہے زبیر عمر کے حوالے سے کہ یہ تو جناب ان کا ذاتی معاملہ ہے اس پر جو ہے بحث نہیں ہونی چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کیا ہمارے ادارے اس پر ایکشن لیتے ہیں یا نہیں ایکشن یہ تھے تو یہ تو پھر آنے والا وقت وہ بتائے گا کہ اس پر بھی ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت اور ہمارے آپ سے وہی ریکویسٹ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کرتے ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومل باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا